موسیقی 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 اسلام علیکم ریسپی ویدھومیرہ میں آپ سب کو خوش آمدید آج جی میں بنا رہی ہوں آپ کے لئے سٹریٹ سٹائل چومین اس کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے یہ میں نے دو بریسپیس لیئے اور انہیں اس رنگ لمبا کٹ کر لیا ٹھیک ہے جولین کٹ کر لیا دو ٹیپل سپون آئل کی ہے ون ٹیپل سپون پلیک پیپر ہے پاودر دو ٹیپل سپون سویا سوس ہے ون ٹیپل سپون سرکہ ہے ون ٹی سپون سرکھ مچ پاودر ہے اور ون ٹی سپون نمک ہے ہم ساری چیزوں کو مکس کرتے ہیں سرکہ ڈالتے ہیں سرکھ مچ نمک نمک آئل کالی میٹ اور سویا سوس اور اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ مکس ہو گیا ہے اس کو ہم پندرہ میٹ کے لیے ریسٹ پر رکھ دیتے ہیں اب جی آئے گا ہمارا سیکنڈ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ میں ہم بنایں گے چومین کی سوس تو اس میں لیے میں نے ون ٹی سپون بلیک پیپر پاودر ایک چھوٹا کپ چلی گارلک سوس آپ اگر سپون میں لیں تو ایٹ ٹی بل سپون ہوں گے ون ٹی سپون لیے میں نے گرم مسالہ پاودر ون ٹی سپون وائٹ پیپر 5 ٹی سپون سویا سوس ون ٹی سپون سرخ مرچ پاودر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کٹی لال مرچ اور یہ ہے ون ٹی سپون براؤن شوگر ایک کپ بھر کے ٹومیٹو سوس تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی سوس بنانا سب سے پہلے ڈالتے ہیں ہم ٹومیٹو کیچپ ٹومیٹو سوس ون ٹی سپون براؤن شوگر یہ آگے کٹی لال مرچ نمک کالی مرچ صف مرچ پاودر چلی گارلک سوس گرم مسالہ پاودر سویا سوس اور لاسٹ میں وائٹ پیپر اور اسے اچھے سے مکس کر لیں یہ دیکھیں جی ہماری سوس ریڈی ہو گئی ہے اسے بھی ہم سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سب سے پہلے میں نے چومین بوائل کر کے رکھ لیا ہے یہ دو پیکٹیں کم از کم انہیں میں نے پہلے بوائل وارٹر میں بوائل کیے اس میں دو تین ڈرپ آئل کے ڈالے ہیں اور جب یہ اچھے سے بوائل ہو گئی ہے میں نے انہیں چھان لیا پانی پھینگ دیا اور اسے تھنڈا پانی اوپر ڈال کے اور میں نے آئل ڈالے تھوڑا تھا اس سے یہ ہوگا کہ اب یہ چپکیں گے نہیں کھلی کھلی رہیں گے ایک کٹھی انین کی ہے ہاف بنگو بھی کیبج کٹی بھی لمبی لمبی میں نے کٹ کی ہے اچھا یہ دو شبلہ مرز ہیں جنہیں میں نے لمبا کٹ کر لیا ہے دو گاجریں ہیں جنہیں میں نے لمبا کٹ کر لیا ہے یہ ہری پیاز ہے ایک کپ اور یہ ہری پیاز کا وائٹ پارٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری چکن ہے یہ ہماری سوس جو میں نے ابھی ریڈی کی ہے اب اپنا ایک بڑا پتیلہ لیتے ہیں اس میں میں نے ڈالا ہے ون فورتھ کپ آئل کا اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے دیکھیں کہ آئل گرم ہو چکا ہے تو ہم ڈال دیں گے یہ میں دکھانا بھول گی تھی ون ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے اور اسے ہلکا سا سوٹے کرنے بس اسے ہلکا سا اس کا کچھاپن ختم کرنے اور اب یہ جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کر رکھی ہوئی تھی یہ ساری اس میں ڈال دیں گے اور اسے ہم فرائی کرتے ہیں اس میں پہ جب تک چکن کا کلر نہ بڑھ دیں گے یہ دیکھیں جی چکن ہماری اچھا سے ریڈی ہو گئی ہے اس کا کلر بھی چیز ہو گیا اور یہ دن بھی دیں گے اب ہم کیا کریں گے اس میں اپنی ویجی کے بس ڈالیں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے بلگو بھی کیبیج اپنی یہ سب میں نے کٹ کے دھو کے رکھتی نہیں ہے پیاز گرین پارٹ والی جو پیاز ہوتی ہے وہ بھی ڈال دیں گاجر اور اسے ذرا مکس کریں اب ڈال دیں آپ اس میں شملہ مرچ مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر لیا ہے ہم نے اور اب آپ ڈال دیں یہ جو سوس ہم نے بنا کے رکھی تھی وہ ساری یہ دیکھیں یہ ساری سوس ڈال دیا اور اسے مکس کریں اچھے سے اسے اب آپ نے ہائی فلیم پہ پکانا ہے لو فلیم بلکل نہیں کرنا ہے اس بات کا خیال ہے کہ چینیز کھانے کبھی سلو فلیم پہ نہیں پکتے اب میں اس میں یہ تھوڑی تھوڑی کر کے چومین ایڈ کروں گی یہ دیکھیں کتنی اچھی بنی ہے اگلی نہیں ہے کہ یہ جوڑی بھی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ساری میوڈنز ڈال لی ہیں چومین ہم نے اور اب ہم اسے مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے دونوں چمچ کے ساتھ اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے پاسٹ میں یہ جو ہماری ہری پیاد ہے یہ ایڈ کر دے ٹھیک ہے اور یہ ہو گئی ہے ہماری سٹریٹ سٹائل چومین ریڈی اور میں اب آپ کو یہ ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جی میں نے اپنی سٹریٹ سٹائل چومین ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار چٹ پٹی آپ کو بہت پسند آئیں گی آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں یہ ریسیپی اتنی زبدس اور مزیدار ہے اگر آپ کو یہ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو دبا کے آل پر کلک کریں شیئر زیادہ سے زیادہ کریں انشاءاللہ نیکس ٹیم پھر حاضر ہوتی ہوں اللہ حافظ شکریہ شکریہ